اسلام علیکم دوسرا ٹوپک کی بات کریں تو کریمیا میں ایک بہت بڑی سٹرائکی ہے یوکرین نے اور اس میں ایس فور ہنڈرڈ اور ایس ثری ہنڈرڈ کے ملٹیپل سسٹمز کو ایک ہی دن میں تباہ کیا ہے اس کی امپورٹنس پر بات کریں گے دوستو پہلے ٹوپک کی طرف آ جائیں تو نو جون کو ملکی مروت کے ایڈیا میں جس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کے پی کے اور پنجاب کا سرحدی ایڈیا ہے اور وزیرستان سے بھی کوئی بہت دور نہیں ہے یہاں ایک گا گاڑی پر ایمپروائز ایکسپلوسیو ڈوائس کے تھوڈ بلاسٹ ہوتا ہے جسے آئیڈی بلاسٹ کہا جاتا ہے اور اس آئیڈی بلاسٹ میں سات پاکستانی سولجرز شہید ہو جاتے ہیں جن میں کیپٹن فراز بھی شامل تھے یہ اس جگہ پر پیٹرولنگ کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے جب ان کی گاڑی اس آئیڈی بلاسٹ سے ٹکراتی ہے اور یہاں کریٹسزم پھر شروع ہوتا ہے کہ اپنے سولجرز کو بچانے کے لیے کیوں نہیں انہیں آر پرمڈ پرسنل ویہیکلز پروائیڈ کی جا رہی ہیں می بھی وہاں ٹرین کا مسئلہ ہو لیکن اس پر بہت سے کوسچنز ہیں اور ان کوسچنز کو ریز کیا بھی جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا سرچ آپریشن لکی مروت میں شروع ہوتا ہے کیونکہ آئیڈی بلاسٹ کو لکی مروت میں لے کر آنا وہاں پلانٹ کرنا یہ کوئی ایک بندے کا کام تو نہیں ہے اس کے پیچھے پوری چین ہے لوگوں کی ظاہری بات ہے جو ملٹنڈ اورگنائزیشن کا حصہ ہے اور یہاں ٹی � جون سے گیارہ جون کے درمیان گیارہ ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں ان گیارہ ملٹنز کا تعلق ایک فیکشن سے تھا جس کا ٹی ٹی پی کے ساتھ الائنس تھا اور ان گیارہ ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ زمینی فورسز نے اس کے ساتھ بومنگ کوارڈ کوپٹرز کو بھی یوز کیا تھا اس سے پہلے ساتھ جون کو بھی ایک آپریشن ہوا تھا جس میں ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں بھی کوارڈ کوپٹرز کو یوز کیا گیا اور ان کوارڈ کوپ کوارڈ کوپٹرز ہیں اس سے پہلے تو کوارڈ کوپٹرز موجود ہوتے تھے یہ جیسے اسی کر یہی نورملی یوز ہوتے تھے لیکن اب کوارڈ کوپٹرز کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹر شلز کو بھی فائر کر سکتے ہیں یہ تو کافی زدہ کم خرچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو افغانستان کے ایریاز ہیں پاکستان کا کے پی پی کے کا ایریاز بلوچستان کا ایریاز پہاڑی ایریاز ہیں یہاں ٹرین یا میں کہوں کہ زمین کافی ناہموار ہوتی ہے جس کا فائدہ اس طرح کے ملٹنٹ گروپس کافی زیادہ بہتر طریقے سے اٹھاتے ہیں اسی وجہ سے یہ گوریلا وارفیر میں یا گوریلا وارفیر کو سادہ ارفاز میں اکسپلین کروں تو چھپ کے اچانک اٹیک کرنے میں گھات لگا کے حملہ کرنے میں کافی زیادہ یہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اپنے دشمنٹ ٹروپس کو اسی ایریاز میں آئیڈی بلاس لگانا یا ایکسپلوزیو مائنز لگانا وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں جہاں جو منظم فوجی ہوتی ہیں چونکہ وہ فورمیشن میں لڑتی ہیں وہ گوریلا ٹیکٹکس میں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی انہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو ان چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے اس طرح کے کوارڈکوپٹر ڈرونز یا جدیر ٹکنالوجی کا یوز کرنا آج کے دور میں انیویٹیبل ہو چکا ہے یہاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی تعریف بنتی ہے ایک لحاظ سے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں ان گیارہ ٹیررسٹ کو جس طرح حلاق کیا اور اور ان میں ان کے کمانڈر بھی کچھ شامل تھے اور یہاں ایک کنسرن کی بات بھی ہے لکی مروت جو کہ پاکستان کا انٹرنل ایک ایریہ ہے بہت زیادہ بورڈر کے نزدیک نہیں ہے یہاں ٹیررسٹ کا اتنی بڑی تعداد میں ہونا اور اس کے ساتھ ان کا اتنا بڑا ایک اوپریشن کرنا یہ ایک کنسرن ریز کرتا ہے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ڈائریکٹلی اٹیچ ہے دوسرے ٹوپک کی طرف آ جائیں تو کریمیا جسے آپ یہاں نقشے میں دیکھ سک کریمیا کا ایریہ دوہزار چودہ میں رشیا نے اسے اپنے ملک کا حصہ بنا لیا تھا یہاں حضرت کا ایک بغابر ٹائپ سیچویشن بنی تھی جس کا رشیا نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ملک کا پارٹ بنا لیا کریمیا بہت ہی زیادہ سٹریجیکل یہاں ایریہ اس سے پہلے بھی کریمیا پر ملٹیپل اٹیکس ہو چکی ہیں یوکرین کی طرف سے کیونکہ کریمیا میں رشیا کے تقریبا پانچ کے قریب بڑی ائر بیسز ہیں جیسے بہروب ائر بیس ہے سواست پول ائر بیس ہے سیکی ائر بیس ہے 43rd independent naval assault aviation regiment ہے اریبونی ائر بیس ہے اس طرح کی کافی ائر بیسز ہیں اور یہاں رشیان نیوی کا اور رشیان ائر فورس کا اور اس کے علاوہ رشیان آرمی کا ایکوپمنٹ بھی موجود ہوتا ہے ویسی ایک اوورال ملٹری بیسز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کچھ نیول بیسز ہیں اور کچھ ائر بیسز ہیں یہاں کی ائر بیس پر اٹیک ہوا ہے اور ائر بیس پر موجود اٹلیسٹ ایس 400 سسٹم کا ایک یونٹ اور ایس 300 میڈیم رینج ایر ڈیفینس سسٹم کے دو یونٹس تباہ ہوئے ہیں اور اس میں یوکرین نے جو ویپن یوز کیا ہے وہ اٹمیکس روکٹس ہیں اٹمیکس بنائی جی طور پر ہائی مارز روکٹس کی یہ قسم ہے تقریباً دو سو سی کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آتے ہیں انہیں آپ کمپیر کر سکتے ہیں پاکستانی روکٹس سسٹم سے بھی یعنی کہ الفتے روکٹس سے زیادہ رینج رکھتے ہیں لیکن فتے ٹو روکٹس سے یہ کم رینج رکھتے ہیں یعنی کہ فتے ون اور فتے ٹو کے درمیان کی سیریز کے یہ روکٹس ہیں اور انہیں یوز کیا ہے یوکرین نے دوستو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا جیسا کہ کریمیا پر ملٹیپل ٹائمز اٹیکس ہو چکی ہیں اور ملٹیپل ٹائمز یہاں یوکرین نے ایس فور ہنڈر سسٹم کو تباہ کیا ہے اس ایریا میں ایس فور ہنڈر سسٹم کی ویسی پرفارمنس نہیں دیکھی گئی جیسا کہ اون پیپر رشیہ کلیم کرتا ہے اس سے پہلے بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں ہم نے ان پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں اور وہاں بھی سٹوڑی اولموسٹ ویسی ہی تھی لیکن اس دوران ان اٹمیکس روکٹس کو یوز نہیں کیا گیا تھا اس وقت آئی بلیو ایم ٹو سیونٹی روکٹس کو یوز کیا گیا تھا ان ایس فور ہنڈر سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے جن کی رینج اس موجودہ ایم جی ایم وان فورٹی اٹھ میکس سے بھی کم دوستو اسی وجہ سے دنیا میں اس وقت جتنی بھی اب ملٹریز ہیں وہ روکٹ سسٹم کی طرف بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہیں نہ صرف انویسٹ کر رہی ہیں بلکہ اس کی ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ میں مزید بہتر روکٹس کو ڈویلپ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ جب سے کروز مزائل آ گئے ہیں تو ان بیلسٹک روکٹس کو انٹرسپٹ کرنا بڑا آسان ہے اور ان بیلسٹک روکٹس کو چونکہ ہوا میں تباہ کرنا بہت آسان ہے سو اس وجہ سے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی اب اہمیت اتنی نہیں رہی لیکن یوکرین رشیہ وار میں اور آزربائیجان اور آرمینیا کی دوہزار بیس کی جنگ میں یہ چیز واضح ہوئی کہ جو روکٹ سسٹمز ہیں آرٹلری کور ہے یہ اتنی زیادہ عام ہے کہ آرمی میں اگر کوئی شعبہ بہت زیادہ ایکسیل کر سکتا ہے جس کی بہت زیادہ پوٹینشل ہے وہ یہ آرٹلری کور ہے کیونکہ ویسے تو آرمی کی اہمیت نسبتاً کم ہوئی ہے کیونکہ ائر فورس ہر چیز میں ڈومینیٹ کر رہی ہے آج کے دور میں لیکن آرمی کے پارٹ میں یہ جو آرٹلری کور ہے روکٹ سسٹمز ہیں یہ بہت ہی زیادہ کارامت بن کر ابرے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کا فیوچر اور زیادہ تابنہ کے نظر آرہا ہے اسی کو لیکن پاکستان کی ابھی تک سٹریٹیجیز یا پاکستان کی کوششوں کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہیں فتح روکٹ سسٹم اس کی بہترین مثال ہے اور جس کے اور زیادہ لانگر رینج ویرینٹس بھی بنائی جائیں گے موجودہ فتح ٹو روکٹ سسٹم جس کی رینج ساڑھے چار سو سے پانچ سو کلومیٹر کے درمیان ہے جو اس بررس کی عیر میں لونگست رینج روکٹ سسٹم ہے سو یہ تھا کنیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلائے جا سکے ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ